بسم اللہ الرحمن الرحیم نال نبی یا ایوہنزین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیم آن اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد سب کہہ سلل اللہ حما سلی تعالی ابراہیم مالا آن ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک آل محمد وعلا آل محمد حما بارک آلہ ابراہیم حما بارک آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک دے دربار وچوں جو دل چاوے اوہ یار منگلے اللہ پاک دے دربار وچوں جو دل چاوے اوہ یار منگلے جو دل چاوے اوہ یار منگلے پاہ میں پھول منگلے پاہ میں خار منگلے یہ تیرے منگل دے مکنی خودے خزانے آئے چینے ہمیں آن دیں ایک بار چھڑ کے لکھ بار منگلے بندہ بندے کل دو ورہ منگلے تیسی ورہ بندہ انہوں کہندہ یار تینو ہور کوئی نہیں نظر ہوندہ کئی کیمرے لائے اندینے اوہ بارو ویخ کے اندینے انہوں کہو کارنی یہ گاب ہوا نا کھول نا یہ منگن آیا ہے یعنی بندہ بندے کل دو ورہ اندورہ منگلے بندہ کالا پہ جاندہ اندہ یار تینو میں ہی نظر ہوندہ بندہ تیسی ویک ہے نا بھی اللہ دے کار چھول بندنے ہون نا کار بندنے ہون دے لائی ہوگے تیس دوسری برا جیڑا بندہ تھالی اگے کردہ ہے نا اوہ اکرام ویخدہ ضرور ہے ابھی یہ فیر لینہ آگیا ہے ہا نا بندے اللہ واسطے بندہ ہے نا بندے دا مزاج ہے تیسری دفعہ تھالی اگے کرے تو کہندہ یار ہور کسے رو نہیں دینے پر جنہوں اللہ تے یقین ہوئے جنہوں اللہ تے مان ہوئے اوہ ہر اکنہوں اے جملہ کیا کرے ہودے خزانیاں ایچے نہیں کمی آن دی ایک وار چھڑ کے لکھ وار منگ لے مدنی آخ دائے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا پیار منگ لے سارا جگ چھڑ کے تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط ابل ہے اسی میں ہوں اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے انسان اللہ دی محبت اصل کرنے واسطے عمر لگا دے اللہ مگر اللہ کہندہ پہلے جیڑا بھی عمل کریں منو رازی کرنے واسطے میرے یار نو پوچھ لنی اے عمل کمے کرنا ہے حضور دا طریقہ اللہ کہندہ منو پسند بندہ کسی کو طریقہ سکھ لندہ ہے کاربکان دا طریقہ مستری ڈریکٹ مستری نہیں باندہ وہ پہلے کسی مستری نہ ٹیم لاندہ ہے مزدوری کردہ مستری نو تنہا سولہ سو مل دیئے ایک دن دی تیاری تیم مزدور نو آٹھ سو یعنی اد اد فرق ہے ان مزدور آکھے بھی میں سارا دن اٹھانٹو ہیانے تیم مستری کھالی پھڑ کے لائی گیا ہے تینو ڈبل ملی ہے نہیں انو وہ دے کاری گری دی وہ دی دنائی دی تنہا ڈبل مل دی ہے تیجڑا مزدوری انو کام کرنا نہیں آندا صرف کرونا آندا ہے ویٹ پھڑا سکتا لا لائی سکتا انو سال دے ویچ دوارنو صدی نہیں کر سکتا طریقہ ہی نا اللہ کہندہ بندہ بندے کل سکھ کے تے کاری گر بن جاندہ ہے جن نے میری نظر چے کاری گر بننا پہلو میرے مصطفیٰ کل سکھے پھر مزدوری قیامت میں میں دماغ پھر ایسی مزدوری دماغ کہ پھر جدو تسی جنتی ایک نعمت کھاؤ گے دروازہ لنگ دیاں پہلی نعمت کیے جنتی ٹھنڈی ہوا جدو جسمنو لگنی ہے فرستیان نے کہنا ہے کہ قدی ظاہر پیر چھو دھوکھ دیکھے آئے تو کہے گا میں تے دھوکھ دا نائی پہلی برا سنیاں یعنی دنیا دکھان دا کار ہے اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن واسطے قید کھانا ہے دکھان دا کار ہے مگر جدو جنتی پہلی نعمت دروازہ انٹر ہونا ہے اندرو بلہ ہوا لگنی ہے انسان دے جسمنو اور کشبو ناکچ جانی ہے فرستیان سوال کرنا ہے اللہ دے کہنتے کہ ہاں بھئی کدی دھوکھ بے کیا سی تو کہے گا جی میں دھوکھ دا پہلی نام سنے آئے یعنی جنتی پہلی کشبو تے ہوا نو بندہ ٹیسٹ کر کے ساری دنیا دے دکھ بھول جائے گا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب انہوں جنت الفردوس عطا فرمائے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ہاں جدو بھی سوال کرنا ہے جنت الفردوس دا سوال کرنا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ جنت الفردوس ہے کی فرمایا اللہ دے ارش دے سائے تھلے لڑی جگہ ہیں انہوں جنت الفردوس کہہ دے جنت الفردوس دے اوپر بلکل اللہ دا عرشی اللہ جنے بیٹھے ہیں میرے سمید خطبہ جمعہ تل مبارک اللہ اس سب بیٹھے ہیں انہوں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت دی دعا زندہ لیوی کرنی چاہیے تو مردہ لیوی کرنی چاہیے اور ایک میں مقالتہ آپ کا یہ بھی دور کر دوں کئی بندے مردہ لوگوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور زندہ کو کوئی رحمت اللہ علیہ کہہ دینا تو وہ کہتے ہیں کہ یار تو دے منو زندگی جمار دیتا ہے نہیں یہ علیہ میں اوپر ہوتا ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تو وہ زندہ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے ہم جاتے جاتے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا مطلب ہے کئی جملے لوگوں نے مقصوص کر دیئے مردوں کے لیے اور یہ مقصوص نہیں ہونے چاہیے اور کئی بندوں نے تو رضی اللہ بھی مقصوص کر دیئے اپنی پسند دیدہ بندے کو رضی اللہ کہنا شروع ہو گئے حالانکہ یہ رضی اللہ کسی بندے کے کنٹرول میں لفظ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے چوز کرے یہ اللہ کا خاصہ ہے وہ اپنے بندوں کے لیے چوز کرتا ہے جو اللہ کو راضی کر لیں اللہ کہتا ہے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں یہ صرف صحابہ کے لیے ہے نفس جو مصطفیٰ کے یار ہیں آپ تو پاکستان میں عام ملماء اکرام کے لیے بھی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا میں لہور نے استحارات دیکھیں تابع کے لیے بھی امام کے لیے بھی محدث کے لیے بھی سب کے لیے یہ رضی اللہ کہنا شروع کر دی حالانکہ یہ خاصہ صرف کس کا ہے یہ صحابہ کا خاصہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی منتقل کرتا ہے کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ پر راضی ہے اب جتنے پاکستان میں پوری دنیا میں مسلمان آئیں گے ان کو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں ہماری نظر میں میری نظر میں کمی بھی ہو سکتی ہے زیادتی بھی ہو سکتی ہے میری نظر میں جو میں کہوں وہ حق نہیں ہو سکتا کیونکہ حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے نکلا ہوگی ہے حق وہ ہے نزیلا اللہ محمد وہو الحق جو میرے نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے عرض کرنا چاہ رہا مسلمان و امام انبیاء دا کلمہ کرنے والو میرے مدنی کریمہ کلمہ ماننے والو عزیزان امن میرے رب کریم نے کرمایا و دوہا دے چرے والیا واللہ ایل دین زلقہ والیا مانداد دے کاجر والیا سالمشہ دے سینے والیا شراج منیدے چرے والیا بدر منیدے مقام والیا آمین دے کنر والیا تاہا دے شان والیا مزمل دے کمنی والیا مدسر دی چاہ دور تے سون والیا سما رمائتہ اید رمائتہ والاکن اللہ کرما دے دین پاک والیا وہ ماین تے کون الحوادیاں پاک بلیاں والیا قدن را تکلوبا وجے کا فیسا ماندے چرے والیا یاسیر والقرآن الحقین دے تاج والیا ایک امنی والیا سونیا مبوبا اینہ نوگا نویلان کرما دے ہو زہر پیر دے گئی اور مسلمان بھائی ہو عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے امام نمبی آدھا کلمہ پڑنے والا ہو میرے مدنی کریم آدھا کلمہ پڑنے والا ہو اے دنیا دوستنا بھی کھیل تماشا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَا قُلْغُرُورُ اے دنیا تو خافراد ہے کھیل تماشا ہے ایک دن مک جانا میں مَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِيَئِ عَلَىٰهِ رَبِّكُمَان دھوکت زیبان اللہ اندہ میرے تو ڈر نمالی آنو میں دو دو جمت آتا کر آنگا ہو اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نمت کو جٹلا ہوگے آج کتنے بیٹھے نمتوں کو جٹلاتے ہیں جنا دا ایمان اس طرح دا ہوئے ہر ٹیم اللہ تو ڈر نمالی آنو ہر مسئلے چے ہر جگانتے ہر لفظ دے ہر سوچ ہر فکر چے اللہ دا ڈر رکھن مالے آن نہ بندیاں دا ایمان کس راندان دا ہے سیل بخاری حضرت ایمام بخاری نے واقعہ نکل کیتا ہے نا اے بندے نو ہزار دینار دی لوڑ پہ ہی زندیاں لوڑاں پہ ہی جاندیاں نے سنا بھی کلہ نہیں بندا کوئسے کم داؤ سجا کھبے نو توندائے کھبا سجے نو توندائے کلہ ہاتھ تو کو نیو سکداؤ سجا کھبے نو تونداؤ اے ویرہ باج محمد بخشا کون کسے نو رونداؤ دوڑ پہ جاندیاں نو کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورطان نو دے ہی جاننا ہے نا دے میں تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈان نو دے ہی جاننا ہے سند کرے پیغمبر نو روگ لائے تاندرستی پر آم نو دے ہی جاننا ہے دیکھے یوسف نو تا جے پیغمبری داؤ تخت مصر دے اتے بٹھا دے نائے ہے ایک کوئی مالے ہم بوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اے مسجد چبار جتیاں اتار دے پہنے بندے میرہ کوئی جتی سو دیئے کوئی دس ہزار دیئے کوئی پانچ سو دیئے کوئی پانچ ہزار دیئے ایک کو ماں دیولا دے ایک کو باپ آدم دیولا دے ملا جملہ کمانگا ہے ایک کوئی والے ہم بوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دی جوڑ دی نئی کئی دن دے پھر دے چھٹے نے کئی پیری بیچے جوان دے سن کئی بیچے جوان نہیں بڑے نے کئی بڑے پراچ میں بیکیا چوان لگ دے نے چھوٹے بڑے لگ دے نے چھوٹے آن دیاں داریاں چٹیاں بھی آنے تے وڑے عجیبی پینا دی پھٹ فارنے کئی مارے ہوئے نسیبان دے کوئی بہتے کرما مالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہی کتے کنا چپان والے نے کتے لسی پینوں لاب دی نے کئی یاں کتے دودھی پالے نے کتے گھما تو چھوٹی مر دی نے کئی خوشیاں دے ویچ اٹھے نے ہے ایک کوئی والے ہم گھنان دی کچھ بٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک کو مان دیاں تیاں ایک کو باپ دے پتر ایک کل کوٹیاں کاراں ایک کل سیکل بھی نہیں ایک مربعان دا مالک ایک کل سر لکون جو گا کلہ بھی نہیں ذرا لفظ سنیاں جے تیان دے ہن اے اللہ دیاں دے نانے کناب جی انہا وجدنا ہوں صابران اللہ پاک دے قرآن نے دسے آتے میرے نبی دے پرمان نے دسے آئے حضرت ایوب الاسلام اللہ پاک نوں بڑا یاد کر دے نے صدا دین ایک کو جے نہیں رہن دے صدا پادشاہ اللہ دے دربار اندر دن بدل دے رہن دے نے روتاں بدل دیاں دیاں دین چنگے مندی آن دے رہن دے نے حضرت ایوب الاسلام سہی دے پہ ہوئے نے اینی اپادت اینی اپادت سمار تے جمعی رات دے دن اثر دے ٹیم اللہ دے دربار چے عمل پیشن دے نے میرا سمار والے دن میں اپنا دن زیادہ چنگا گزاریا کر جمعی رات دے دن زیادہ عمل کریا کر چنگے تاں کے اثر والے جدو تیرے عمل اللہ دے دربار چے پیشن دے اللہ پاک دے ہاں تیرا عمل بہت ہی اچھا ہوئے ایوب الاسلام دے عمل پیشن دے اللہ پاپ پر مندنے اوے ابلی ساو توانا سا بندیاں رب نو یاد نہیں کرنا اوے ایک پاسے ساری دنیا دے عمل ایک پاسے میرے سابر ایوب کلے دے عمل شیطان نو اللہ نے کہا سنا تو کہنے سے دنگا فساد کرنے گے آوے ایک میرے ایوب نبی دے عمل بہت کلے اور شیطان بھئی مان بابا جی دا بھی دشمن اما جی دا بھی دشمن اینا ہوں لکوں ادھوم مبین اینے بابا جی آدم نو دالایاو اینے اماں ہوا نو دالایاو اینے نبیاں نو دالایاو اینے بلیاں نو دالایاو اور لوکی کہنے نے جی اے مول بھی جڑے نہیں اے بڑے گلت کام کر دینے چلے آدھا اتھے لگ دایا جتھے مال ہوگے میرا خالی دکان نو پنو دی چوری کوئی نہیں لوندہ سان کوئی نہیں لوندہ تھگی کوئی نہیں ماردہ ڈاکہ کوئی نہیں ماردہ شیطان نو سب تو زیادہ خطرہ ہے دے ملے چے عالم دین تو خطرہ ہوندہ ہے جی دی ایک دن دی باز نہ بستی دی تقدیر بدل جاندی ہے تاڑے ملے چے دس زار تجد گزار ہوئے نا زہر پیر چے شیطان نو اونا تو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ اپنی اپنی نکر چلا کے اپنی تجد پڑھ رہنے اگر وہ پڑھ دے تو فیدہ صرف ہونہ نویں پر جیڑی مسجد چے اٹھی دنی جمعہ ہوندہ ہے اس مسجد تو انہوں بڑا خطرہ ہے کہ اتھے ایک عالم دین دے واض نہ رکیاں بندیاں دے دل دی دنیا ہی چینج ہو جانی ہے یہ جمعہ سے بڑا خطرہ ہے شیطان کو یہ درس پران سے بڑا خطرہ ہے شیطان کو عالم دین کے وجود کو نہ دیکھا کرو عالم دین کی شخصیت تو نہ دیکھا کرو سوچ سے اختلاف رکھا کرو شخصیت سے اختلاف نہ رکھا کرو الفاظ سے اختلاف رکھا کرو جسامت سے اختلاف نہ رکھا کرو جسم تو ہر انسان پر ایک جیسے ہی ہوتا ہے اس زبان سے نکلنے والی بات سے اختلاف رکھا کرو اور اختلاف کو صرف اختلاف کی حد تک رکھا کرو اس کو نفرت میں نہ بدلہ کرو اہلِ علم کا اختلاف قیامت تک چلتا رہنا ہے چار امام تھے اور یہ ترکوں کی آپ بڑی تریف کرتے ہیں نا ان ترکیوں نے جتنا اسلام کا نقصان کیا کسی نے نہیں کیا آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی مولو سے نے دلیل دینے لگا پندرہ سو ہجری سے لے کر انیس سو ہجری تک چار سو سال ترکی نے اسلام کا تماشا بنیا رکھا تھا چار سو سال پھرنا کعبہ میں چار مسلے تھے اور مغرب کی نماز کے ٹیم جو مسلمانوں کا تماشا لگتا تھا وہ پوری دنیا کا انگریز ہنشتا تھا کہ مغرب کی نماز ایک ٹیم چاروں پھرکے پڑھتے تھے اور کوئی کسی امام کے ساتھ رکوع کے ساتھ جا رہا ہے تو کسی کے ساتھ سجدے میں جا رہا ہے تو کسی کے ساتھ تیام میں کھڑا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کس کی آواز پہ رکوع کریں یہ چار سو سال تا ترکی نے اسلام کے نبی علیہ شائر کا مزا کر ہوا ہے کھانے کعبے میں چون نکروں پہ چار مسلے تھے یہ تو سعودی بادشاہ آیا جب تو اس نے آ کر ایک مسلہ کیا مقام ابراہیم پہ جو قرآن نے کہا تھا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مسلہ بنا کتنے مسلمان بیٹھے ہیں تم ترکی کے بڑے گیت کہتے ہو میرا دوست ملک ہے یہ تو صرف عزت کمانے کے لیے بیان دیتا ہے اردگان کہ میں لیڈر بن جو اسلامی باقی اسرائیل کے ساتھ تو اس کو تلح پاتھ ہے اصفیر بھی ہیں کاروباری تجارت بھی ہیں سب کچھ ہے آپ اپنے دماغ کو ذرا سوچا کریں کہ سب سے زیادہ نقصان چار سو سال تک ترکوں نے خانہ کعبہ میں مسلمانوں کا مزاق بنایا تھا نماز صرف فرض لائی تھی مسجد میں یک جہتی کے لیے اتحاد کے لیے کہ مسلمان ایک ہیں ایک کی سب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ مگر انہوں نے ادھر بھی چار مسلح کر کے اسلام کا مزاق بنایا اچھا بھی ایمان سے بتائیں دوسری نمازوں میں تو چلو دس پندرہ منٹ کل ہر فرقے کا فرق ہے مگر مغرب کے ٹیم مغرب کے ٹیم تو ساروں کا ایک ہی ہے تو سب ہی کہتے تھے بھی یہ تارے نکلنے سے پہلے پہلے ہندیرہ ہونے سے پہلے پہلے ہم مغرب پڑھ لیں تو دسوں پھر جدو مغرب چارے کٹھی پڑھ دے سی تے پھر ماضی کنفیوز ہونڈا سی کی نہیں ہونڈا سی ہے سب ہی کنفیوز ہوتے تھے میں انشاءاللہ جمعہ دے اندر جتنیاں باتاں کرنگا اگر تسی اپنے دل چی جگہ دیتی تسی سوچنطے مجبور ہوگے کہ یار واقعہ اسلامنا بڑا بڑا مزاق ہوئے اور حضور نے ایمینیسی فرمایا کہ خیر القرونی صحابہ اکرام دی خلاپت تیس سال روے گی حضور نے فرمایا اور تیس سال تو بعد میرے مستفقہ نے فرمایا بقت و بقت ترین دین اندر جانگے کہ تسی دیکھ لو میرے مستفقہ دی بشارت سچی ہوئی آج امت کا شرازہ نہیں بکھرا ہوا ہے ایک گھر میں پانچ بائیں ہیں تو ان کا بھی آپس میں سلوک نہیں ہے بائیںوں کی مثال اس لیے دیئے کہ خون سے بڑھ کے رشتہ ہوئی نہیں ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ادھا مطلب شیطان نے ہر جگہ تے دالانا چاہئے کہ امت کٹھی نہ ہوئے انہیں بڑے بڑے لفظ بولے اللہ پاپ فرماں دینے اوہ ابلیس سال ایک پاسے ساری دنیا دے ملے ایک پاسے میرے یوب نبی دے ملنے تے آج ناب شیطان کی کہندہ ہے اللہ سونے آن جنہوں تو اے نامال دیتا ہوئے وہ تے نسائی دے نہ کرے تے ہور کی کرے وہ مال کی دیتا سی سات زار پیڈاں بکریاں دیتی آنے سات زار پیڈاں بکریاں دیتی آنے پائن سو بیلان دیاں جوڑیاں دیتی آنے اللہ جاندہ ویڑا تے نہ ہزار اونٹھاں دیتی آنے سات سو گائیاں دیتی آنے پائن سو گدے گدیاں دیتی آنے جتوں تک نظر جاندی نبی اے یوب دیاں زمین نہ تے فسلاں کاشت ہوئے ہیں چار بیویاں دیتی آنے اٹھ بیٹے تے اٹھ بیٹیاں تا فرمایاں نے اللہ پاگ نے اے یوب الاسلام نو بڑے نوازے آیا سی اے تھے بھی کئی بندے رجے نو میڑا ویخ نہیں سکھاندے پکھے نو دیندہ کوئی نہیں ایدہ مطلب ہیں جڑا بندہ رجے بندے نو ویخ کے حسد کریں جادو کریں وہ شیطان دی لڑی چویں کدی لڑی چویں اچھی بولو منو پتہ لگتا سارے بولو کدی لڑی چویں شیطان لفظ اپنے موہں کوتاں کہ تسی کسی دا حسد نہ کرو حضرت امیر مابیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بڑی فراہم و فراست ملی ہے نبی کریم نے دعا بھی دی آپ کے بارے تو بتائیں ذرا کہ آپ دنیا کے کس انسان کو راضی نہیں کر سکتے سنیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہنے جی تسی کیڑے بندے بندے ہیں اے بندہ بندے نو راضی نہیں کر سکتا اے اکثر بندے گلہ کر دے کہنے جی تسی کیڑے بندے نو راضی نہیں کر سکتے چھاسٹھ لاکھ مربع امیر پہ حکومت ہے کتنے لاکھ آٹھ لاکھ پاکستان ہیں آٹھ لاکھ مربع امیر دے کمہ پیش پاکستان ان چھاسٹھ لاکھ مربع امیر دا حکمران تو کہنے دینے سوال کیتا کہ تسی کیس بندے نو راضی نہیں کر سکتے کہنے دینے میں اپنے حاسد بندے نو راضی نہیں کر سکتا کیونکہ حاسد میں نو مارنا چاندہ ہے حاسد میری عزت کھونا چاندہ ہے جیڑا میرے کنٹرول چلیں کیونکہ عزت اللہ دے ہاں اللہ جس کو چاہے عزت دے دے اللہ جس کو چاہے شہرت دے دے کہتا حاسد تب خوش ہوتا ہے جب جس کا وہ حاسد قصد کر رہا ہے جب تک وہ مارنا جائے حاسد کبھی خوش نہیں ہوتا حاسد کا آخری سٹپ کیا ہوتا ہے وہ چھپ کے وار کرتا ہے اور جادو کرتا ہے جادو امیشہ حاسد کی بنا پہ ہوتا ہے موچی بولے جادو امیشہ حاسد کی بنا پہ ہوتا ہے لوگ جادو کرتے ہیں حاسد کرتے ہیں اور امینی اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ قرآن دیں آخری سورتہ لیے ہیں وَمِن شَرِ حَاسِدِنِ اِزَا حَسَدِ اِبْبَرِيَا كَرَوْكِ اللَّهِ مِنو حاسدِ حَسَدِ حَسَدِ جَسْتَ وَمْحُوزَ پرمَا امین حرز کرنا چاہ رہا لفظ سنوالے میری یہاں پیہنا بھی سنن پر آبی سنن ظاہر پیر دے گیور مسلمان بائیو حضرت ایوب نبی سیدے پہنے شیطان نے بولی ماری نا شیطان دشمہ نے اندھا جاندہ پکھے نو دیندہ کوئی نہیں رجے نوویک سے کھاندہ کوئی نہیں اور یہ دنیا مطلب کا گھر ہے کامو ہوئے تے نور محمد نا ہوئے تے نورا کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کامو ہو جاوے پورا یہ مطلب کا راغ ہے مطلب کی دنیا ہے جس دن باؤو نا نو دکان تے اپنے نو کرنا کامو ہوئے نا زیادہ اس دن بڑا مٹھا بولے گا بھئی آج تا نو میں سپیشل چیز کھوانی ہے یعنی ہوتا لالچ چند ہے کہ شام تاکہ کامو مکمل ہو جائے لالچ ہوتا ہے نا لالچ ہوتا ہے یہ دنیا لالچ پہ چڑھ رہی ہے مطلب پہ جس کے ساتھ آپ کو مطلب ہے آپ گوڑ شکر ہر شہ سے زیادہ اس کے ساتھ میٹھے ہو جائے ہر چیز ننو زیادہ جس میں تا نو مطلب نکل گیا ہے پھر جناب تسیہیں جنگل زندگی کو لگو گے قدید تسیہ زندگی چنو بیکیا ہی نہیں کھا بتائیں اس طرح ہی یہ مطلب سے دنیا پہ چڑھ رہی ہے مطلب ہم کلمے کے رشتے سے نہیں آپ چڑھ رہے ہیں کلمے کا رشتہ جب تھا نا تب ان لوگوں کو ان سے کوئی رشتہ مطلب نہیں ہوتا تھا مگر اپنے گھر تک تقسیم کر لیتے تھے مجھ ہی بولیں سبحان اللہ کوئی مطلب نہیں ہوتا مطلب کتنا تھا پانی پی لو یار تم مر رہے ہو اگلے نے بولا اس کو پلا دو وہ کہتا یار نہیں تیسرے کو پلا دے وہ کہتا نہیں یار کہتا چوترے کو پلا دے کہتا یار مجھے بھی مطلب ہے پانی سے مگر میں ابھی سانس لے رہا ہوں اگلے کو پلا دو کہیں اس کا سانس نہ ختم ہو جائے جب وہ پانچوے کے پاس پہنچانا اس نے بولا میرے میں ابھی سکت ہے برداشت کی پہلے کو پانی پلا دو کہیں اس کے سانس نہ اکھڑ جائیں تو وہ اس کے پاس لے کر آتا ہے تو سب ہی اللہ کو پیاری ہو جائے یہ تھا بینا مطلب کے زندگی انتیسی اللہ جندہ ہے وہ شیر کے ہمارے اوپر پھٹ ہوتا ہے تم تکلف کو بھی اقلال سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا ہم تو کوئی مسکرات کے مسافہ کر لیں تو سمجھ لیتے ہیں یہ میرا اپنا ہے مگر ہم اس کے اندر کی چال نہیں سمجھتے کہ اس کو کوئی لالچ ہے مگر نبی کریم جس طرح مسافہ کر دے سی انہیں نمازی بیٹھے میں تانہوں میں دس زار پیہ انام دینا ہے میں نو دس دین مسجچ ایسا نمازی دکھاؤ جیڑا نبی پاک جیسا مسافہ کرتا ہے دس زار پیہ انام تشیر کہو گلہ مولی صاحب ہون پھسند گے بھی ایک کوئی نمازی نہ ہوئے گا ہاں جی آپ پنے آدھے دند گنے ہوں دینے آپ پنے آدھا پتہ ہوں دا ہے مولوی ہمیں نہیں دہزار دہلان کی تا میں تاڑے ویچ رہنا ہے میں اپنے معاشرین روز کیج کر دا رہنا ہے اور ناصر مدنی پاکستان چو مولوی ہے جو عوام چا دیکھ دا ہے وہ پھر شیشہ بخاندہ ہے روز کہ دل کے پکولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ نالی ہے حرز کرنا چاہ رہے اللہ پر سنیا ہے دس زعار انعام کیوں کیا ہے میں ان داس نمازی دس دن اینج دے وہانے نے جنا مسابہ نبی پاکبالہ کیتا ہوئے میرے نبی دا طریقہ کیسا سی مسابہ دا سہابہ کہنے نیار نبی کریم جدو کسی نہ کہندے سی السلام علیکم ہاتھ شیک اینڈ کردے سن جدو ہاتھ پھڑ لیندے سی طریقہ سنے میرے نبی کریم خود قدی بھی ہاتھ نہیں چڑان دے سن جنہ چکر اگلا ہاتھ جدا نہیں کردہ سن ایسا مسابہ کون کرتا ہے مسابہ کی تو دور کی بات ہے اس مسجد میں آپ نے پانچ نمازیں پڑھنی ہے اور مجھے پانچ نمازوں کے بعد ذرا گنتی کر کے دکھا دینا کہ کس نے کس کو پوچھا ہے کہ یار تیرا کی حال ہے اسے شایدی لوڑی تے منو ضرور دسی مسجد چھے نماز تے ایسا مقصد واسطے لیندی سی کہ سجے نو خبے دی خبر ہو جے خبے نو سجے دی خبر ہو جے دائیں نو بائیں دی خبر ہو جے جیڑا غریب ہے امیر دے کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو انو کہنا نہ پوے تے امیر اپنے جیسا لباس اپنے غریب پرانو پہنا کے پھر اگلی نماز پڑھنو واسطے آگے مگر ہم غریب کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو امیر سے امیر تر دیکھنا چاہتے ہیں کیسا نظام کرنا چاہتے ہیں ایسے یہ دیکھیں یہ بڑی انگل ہے یہ اپنے آپ کو ان سے جدا دیکھنا چاہتی کہ میں آگے رہوں باقی یہ سب پیچھے رہیں مگر یہ کیلی انگلی اگر ساروں سے جدا ہو جائے اس کا بڑا ہونا کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ کیلی ٹوٹ جائے گی مگر جب ان کو ساتھ لے کر دیوار میں لگے گی تو یہ کبھی ٹوٹے بھی نہیں اس کا مطلب ہے بڑا چھوٹے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ دی کسمیں اگلہ کیمتی نے پلے بن لاؤ اللہ پاک دا قرآن کی کہندہ جدو اپنا دی سنو ابلیس بھئی ماننے اللہ نو بولی ماری ساہاں یوب نبی کل سب کچھ واپس لے میں بیکھاں گا تینوں سیدے کردہ کے نہیں کردہ اللہ پاک دے قرآن نے کھچیا ہے نقشہ حضرت ایوب نبی دے بارے اللہ اندینے جاؤ بلی ساؤ میرے نبی نو ازمہ حس چپا دیتا ہی پرجات جمیں مرضی زور لالا میرا نبی تینوں سابر ملے گا شیطان نے بولی ماری اللہ نے ہمہ جگایا نبی نے بیا کے وخوا دیتے حضرت اللہ پاک نے دیتا ہی بڑا سے ایوب نبی نو شیطان نے ویڑا کعبود کٹھا کتا فسلا پکیاں پہیاں نے ایوب نبی دیاں انہیں آگدہ پنبو کا جلایا ہوں عرض کردہ پہ ہمیں آگدہ پنبو کا جلایا ہوں آگناں بالے آ کر شادی تے جامیں آگناں لائیا کر ملے چرمیں آگناں لائیا کر دکان تے ویڑا رویں آگناں لائیا کر آگلان والا بندہ جتھے بھی لڑائی پواہے گا وہ دی قیمت کٹ جائے گی آگلان والی چیز ایسا حکومت جو ہر چیز مہنگی ہے مگر اس حکومت میں ماچس آج بھی سستی ہے ماچس چار پہ کے پانچ پہ کے مل جائے گا